دعا ہے خالقی کائنات سید مجتبہ حیدر رجی صاحب آف قطر پریشان حال مولانا دیئے پریشانیاں دو خرمائے حکمات میں زیگم عباس بیماری بیماری کربلا دواستہ خالقی اقبر انہوں نے شفائی کاملہ واجرہ عطا فرمائے میں ذکر واسطے دعوت دیا گا شائر آل عمران جناب زاکریہ علی بیت محسن آسی صاحب کیوں اپنی ڈیوٹی بیش کر نعرہ تکلیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائی خشنودی محمد اہل بیت محمد بلانتر صلوات کامران ہے ہم نے ہلتماس دعا برائے حجتِ حدا اللہم سلیلہ محمد وعال محمد اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن صلواتوکا علیہ والا آبائے فی حازِ ساتھ وافی کل سا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ آئینہ حتی تسکنہ ارزکہ تغوان وطمتہ او فیہا طویلہ رب سلیلہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ یا قائمِ عالم محمد ادرکنی 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 یا قائمِ عالم محمد اغسنی 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 بحق سیدہ فاطمت الزخرا باواز بلانتر صلوات پڑھیں محمد وعالم ماشاءاللہ کافی اعتداد میں تشریف فرما ہیں اپنے مرہومین کے لیے بانیان مجلس اعزاء کے مرہومین کے لیے اور جو بھی علین وعلی اللہ پڑھنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے سب کی بلندی درجات کے لیے مل کے باواز بلانتر صلوات پڑھیں محمد وعالم محمد خصوصی دعا ہے مالک سید مشتبہ حیدر عزوی قطر میں پریشان ہیں ان سمیت جتنے بھی مومنین پریشان ہیں مالک سیدہ تنسال اللہ علیہ مین کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور فرمائے شاہ صاحب کا یہ ہر شہرہ جہات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ میں قبول ومرضور فرمائے اب جتنے قدم چل کے آگے ہیں مالک آپ کو قدم قدم پہ عجر عظیم تا فرمائے ایک بہت بڑی دعا ہر بندے پہ واجب ہے آمین کہے ہر ماتمی کو دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ قبر حسین کی زیادہ نصیف فرمائے حج بیعت اللہ کے ساتھ نصیف فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تجیل کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلانتر صلوات پڑھیں محمد وعالم ہمیں سے ہر انسان کس نہ کسی رنگ میں کس نہ کسی ڈھانگ میں کس نہ کسی طور پر کس نہ کسی موٹ پر ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھار میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی کونج میں کبھی نہ کبھی رزم میں کبھی نہ کبھی بازم میں ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی تنگی میں کبھی نہ کبھی آسانی میں ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی پیری میں کبھی نہ کبھی جوانی میں ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی اٹھتے وقت کبھی نہ کبھی بیٹھتے وقت ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مکروز ہے آل محمد کے احسانات کا جس کی تختیہ دل پہ لوح ذہن پہ محمد اہل بیت محمد کے احسانات کا کوئی نقش بھی باقی ہے وہ کرز نہیں فرض سمجھ کے احسان نہیں امان سمجھ کے مل کے باواز بلان صلوات بڑے محمد و آل محمد ماشاءاللہ اسلامت رہیں جتنا مجھے حکم ہے سجدہ ذکر ادا کر کے میں نے ممبر بھائی جو بھی آئیں گے ان کے حوالے کروں گا میں پہلا مصرہ آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا تھوڑی تھوڑی میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا میں کوئی نام نہیں لے رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا عبادتِ رائے گان ہے اس کی وہ تشنہ کامِ نجات ہوگا سلام آجیاب نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا عبادتِ رائے گان ہے اس کی وہ تشنہ کامِ نجات ہوگا وہ تشنہ کامِ نجات ہوگا کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں زیارتیں شورہ پڑھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مل کے صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ جو ہم پہ کیے گے ظلم پہ راضی ہوا وہ بھی ظلم میں شریک ہے ایک تو جس نے ظلم کی ہے نا وہ تو ہے ہی ہے مولا فرماتے ہیں جو اس کو سن کے اس پہ راضی ہوا وہ بھی جورم میں شریک ہے چوتھے مصرے تاک کسی بات کو ذہن میں رکھیں میرے ساتھ سفر کریں انشاءاللہ ہر کسی کے دل سے دعا نکلے گی نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا عبادتیں رائے گاہیں اس کی و تشنا کام نجات ہوگا و تشنا کام نجات ہوگا کیا نہیں ہے کبھی تبرا بطول کے دشمنوں پہ جس نے بروز محشر حساب اس کا فتق کے چوروں کے ساتھ مل کے حیدری بروز محشر حساب اس کا فتق کے چوروں کے ساتھ ہوگا فتق کے چوروں کے ساتھ ہوگا یہ ہمسہ یہ جس بی بی سے منصوب ہے چھے مصرے سنیں بابا شاہدی آپ سے دعا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس پورے مسدس میں جس ذات پہ گفتگو ہے میں نے اس کا نام استعمال نہیں کیا نام استعمال نہیں کیا بات لوگوں کو سمجھ آج ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے بات آج انسال آپ کے ذہن تک پہنچے گی آپ سے میں دعا حاصل کروں گا نوان آج جو میرے زیر بیان ہے نوان آج جو میرے زیر بیان ہے نوان آج جو میرے زیر بیان ہے سحیفہ تحارت کا اسمت کا قرآن ہے سلامت رہیں جی انوان آج جو میرے زیر بیان ہے کون ہے نوان کی مرکز کون ہے وہ ذات کون سی ہے انوان آج جو میرے زیر بیان ہے سحیفہ تحارت کا اسمت کا قرآن ہے سحیفہ تحارت کا اسمت کا قرآن ہے ایک درجہ تارہ بڑھا رہا ہوں انوان آج جو میرے زیر بیان ہے صحیفہ ہے طہارت کا اسمت کا قرآن ہے یہ عزاز کسی اور کو حاصل ہی کہاں ہے کائنات میں وہ واحد ہے جو باپ کی ماں ہے سلام آج آپ کائنات میں وہ واحد ہے جو باپ کی ماں ہے کائنات میں وہ واحد ہے جو باپ کی ماں ہے ایک درجہ اور طرف پڑھانے لگا ہوں بتانے لگا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں کس کی بارگاہ میں میں نظران عقیدت پیش کر رہا ہوں انوان آج جو میرے زیرِ بیان ہے صحیفہ ہے طہارت کا اسمت کا قرآن ہے یہ عزاز کسی اور کو حاصل ہی کہاں ہے کائنات میں وہ واحد ہے جو باپ کی ماں ہے جو باپ کی ماں ہے کس کی بات کر رہا ہے وہ حتیجہ طہرہ کی گودی میں پلی ہے اسی سے تو مصطفیٰ کی نسل چلی ہے ملکے ہے میری اسی سے تو مصطفیٰ کی نسل چلی ہے وہ کون ہے سیدہ جو وکیلہِ ولائتِ علی ہے جو محافظہِ ولائتِ علی ہے چار مصطفیٰ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں سیدہ ازادہ کو میں ممبر دوں اس بیبی نے دربار میں جا کے وہ جنگ لڑی ہے ولائت کی بیبی نے ذکر کیا ہے ولائت کا بیبی نے جنگ لڑی ہے ولائت کی بیبی نے بات کی ہے علی کی ولائت کی بیبی نے بات کی ہے علی کے فضائل کی بیبی نے بات کی ہے علی کی ولائت کی بی بی نے بات کی ہے علی کے فضائل کی بی بی کے اس خطبے سے جو کچھ مجھے ملا میں نے چار مصروں میں بند کیا بی بی ہمیں پیغام دے رہی ہے علی والوں کو چاہنے والوں کو بی بی کے اس خطبے سے ہمیں پیغام کیا کیا ملا ہے بی بی ہمیں پیغام دینا چاہ رہی ہے سنتِ رسول حکمِ جلی کی بات کرو چار مصرے آپ نے سن لی ہے انشاءاللہ دل سے دعا نکلے گی سنتِ رسول حکمِ جلی کی بات کرو وہ جو بی بی نے دربار میں جا کے گفتگو کی وہ جو خطبہ دیا اس کا نچوڑ چار مصر میں بتا رہا ہوں سنتے رسول حکم جلی کی بات کرو حالات جیسے بھی ہوں ولی کی بات کرو بی بی کے خطبے سے ملا گیا سنتے رسول حکم جلی کی بات کرو حالات جیسے بھی ہوں ولی کی بات کرو حالات جیسے بھی ہوں ولی کی بات کرو بطول کے خطبے سے یہ درس ملتا ہے محسن دشمنوں میں کھڑے ہو کے علی کی بات کر مل کے ہاتھ ملڈ کر کے ہے میری